دس سال پہلے میری کانسٹیٹنسی میں ایک سٹیڈیم کو منظور کیا گیا دس سال ہو چکے ہیں آج تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کیا یہ سٹیزی سے ہو رہا ہے آج یہ کام کی جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں اب میں سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے مسپلہ ایڈمیسٹریشن منسٹر صاحب کی توجہ لانا چاہتا ہے اس بات پہ کیا پانچ سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ لار بزار کو ڈویلپ کریں گے بولے تھے ایمیل ایس کی ٹیم گئی تھی کیا ڈویلپ ہوا سر when i got elected first time and second time in 2004 right from 2004 i'm fighting fighting for چارمینار پیڈیسنیزیشن project 2004 سر کیا کمپلیٹ ہوا سر آپ اس کو تنخید میں نہ لیں آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ میری بات کو سنیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کو بھی عوام کے سامنے جانا ہے آپ کو بھی عوام کے پاس جانا ہے ہم عوام کو کیا کہیں گے کیا بتائیں گے کتنے سال لگیں گے چارمینار پیڈیسنیزیشن project کمپلیٹ ہونے کے لیے کیا یہ میری بات غلط ہے کہ last budget میں آپ نے ابھی تو یہ budget ابھی ہے چل رہا ہے ابھی financial year ختم نہیں ہوا پانچ سو کارڈ اوپی اول سٹی میٹرو کے لیے دیئے گئے تھے کیا میٹرو کا کام شروع ہوا کیا میٹرو آئی یا کچھ پہل ہو رہی ہے ہائی ٹیک سٹی شمشاباد ائرپورٹ وہ لنک دوسرے لنک آپ پورے کر رہے ہیں بے شک کریے یہ میرا شہر ہے یہ میری ریاست ہے یہاں پہ خوشحالی یہاں پہ ترقی آنی چاہیے لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چو طرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی میں یاد دلنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو last budget کے اجلاس میں last session میں میں نے chief minister صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائننگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے مجھے ماف کریں مجھے ماف کریں آنڈرلو سپیکر صاحب کے ٹی آر صاحب آپ مجھے ماف کریں لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ ایک ہزار کوڑ روپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے آپ نے جا کر کہا کہ نہیں ہم کر دیتے ہیں پورا سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائننگ ہو جائے گی سر نائنٹین ایٹی سے وائننگز ابھی بھی پینڈنگ ہے سر کیا آپ بتائیے اگر میں یہاں کھڑے رہے کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آنکھ سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے نہیں یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں نہیں ہاں میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں ہاں کرتا ہوں مسلمان کی اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں ذمہ دار ہوں میرا فرض ہے میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے جو پسماندہ ہے جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا سکھ رہے گا عیسائی رہے گا تو اکبر الدین ویسی اس ہندو سکھ عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشالی آئے گی ترقی آئے گی ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اول سیٹی میں بتائیے ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولیں کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں کیا جو چندرین گھٹے کے فلائی اوز کا ہم نے ذکر کیا کیا وہ لیا گیا ملسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا برجٹ میں لے لی جی برجٹ نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحبی اس میں ختم کرتا ہوں پھر میں ملسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا سر ہونڈرور سپیکر صاحب میں آپ سے بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے موزرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب ایک سال ہو گیا ملسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے بادر پرے میں آئی ٹی آئی کا تھا کئی ایشیوز تھے ایک سال میں کیا میٹنگ بلائے سر سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے کیا ایوان میں جو تیخن دیا جاتا ہے جو زبان دی جاتی ہے کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے آپ بتائیے سپیکر صاحب آپ بولیے آپ کی موجودگی میں کہا گیا ہے کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے کیا آج تک میٹنگ ہوئی ہم نے جونئر کالج کے لئے کہا تھا بادر پرے میں آئی ٹی آئی کے لئے کہا تھا انکیویٹرز کے لئے کہا تھا سٹارٹ اپس کے لئے کہا تھا کہ وہ جو اسی ایس ٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجئے آن پار ویڈ اسی ایس ٹیز کا وعدہ کیا گیا آن پار ویڈ اسی ایس ٹیز کیا ہوا کیا ریویو ہوا میں جانتا ہوں چیپ منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایٹی آر صاحب بھی مصروف ہے میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹر مصروف ہیں ان سے درخواست کروں گا سب سے آپ لوگ مصروف ہیں ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں ہم ملیں گے کھڑے رہ جائیں گے آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو ملیں گے ترنگارہ کے لئے پرانے شہر کے لئے ہماری عوام کے لئے ہم کھڑے رہ جائیں گے مگر ملیے تو صحیح کوئی وعدہ تو پورا کی دیئے سر انیس فکر صاحب بول لیں دیجئے مجھے سر میں بجٹ پہ بجٹ پہ بولیں گے صاحب اس پہ بھی بولنا ہے بجٹ پہ بھی بولیں گے ہر وقت یہی بولیں صاحب سیشن بڑھا دیں گے ونٹر سیشن آ جائے گا پندرہ دن کر دیں گے کتنے ہوئے صاحب دوزار چودہ سے لے کر اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہیں صاحب میرے پاس فگرز ہیں ایک سو چھبیس دن ہوئے تھے اب یہ پانچ سال ساڑھے چار سال میں صرف سکسٹی فور ڈیزی بیٹے ہم ٹی وی کے ڈی بیٹس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اسیمیلی میں کم بیٹھتے ہیں لوگ اہمیت آج ٹی وی کی ہو گئی اس ہاؤس کی نہیں رہی بولنے دیجئے صاحب پہلے اب آپ لوگاں تیہ کر دیئے بارہ کو ختم پچیس سالوں نے آ رہے ہیں صاحب کبھی بجٹ سیشن اتنا جلدی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں لیٹر بھیجا ہوں میں بی ای سی میں اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو آپ کے چیپ منسٹر صاحب بھی نہیں آئے لیڈر آب دہ ہوس بھی نہیں آئے نہیں آئے تو پھر ہم نہیں آئے تو ہم نہیں آئے تو تو کیا ہاں تو کیا دیکھئے میں تصادم کرنا نہیں چاہتا میں تصادم کرنا نہیں چاہتا تو تو بولنا نہیں ہے یا تو آئیے مائک پہ آکے بولیے بولیے بول نہیں دی دی ہم کو وہی تو بول رہا ہوں میں تو آپ مائک نے لے دے آپ وہیسی بولتے ہیں آپ مائک لے کر بولیے نا بولیے آپ سبان نہ پڑکو کونی مریادہ لوک کونی پدت رونٹائی سر پڑکو والا سبیلو ند مطمی ایڈ گرو ماں کونی نوٹ آئیز مندی مار ایڈ گرو لنو لکم میرے گنٹا گنٹا ٹائمز تے گنٹل گنٹل پاٹ اینا گوورنر پرسنگ مہیدہ کونی بججٹ میدہ مونسپل پد் دு میدہ مات لائی ناٹو مات لائی ناٹو مات لائی ناٹو مات لائی ناٹو دانکہ میم ابھی انتر پیٹ تاں دے گوڑ اینا کافیش مہن دک سر رونڈوں دی سر وارو مات لائی ناٹو نارو میروں بی اے سی این ایر نی این دیسک کننن آن ایر نی این دیسک کننن پواؤلاں اور آئینہ کنٹین چھے گل گیا گیا نہیں لیدے کانو کڈ 모اتراں واست دھوں the speech that you are making today is in response to the governor's address i think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have you've been given ample opportunity مر میر واعلک اید گرون نوالک اندہ تایمیز تے میر موطا جماندی من نوالک اندہ تایمیار مر ادکسا مراکم حسنا مراکم حسنا موسیقی موسیقی موسیقی